سلام علیکم ناظرین میرا نام سیشان رزا ہے اور آپ کا شکر گزار ہوں گے ویڈیوز دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں ناظرین بات جو ہے وہ بڑی اہم ہے اور بڑی اہم خبریں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں مسلم لیگ نون وہ کون سو میدوار ہے جنہوں نے ان کا ساتھ دیا اور اب مسلم لیگ نون جو ہے انہیں ٹکٹس دینے جا رہی ہے وہ کون سے نام ہے کون سو میدوار ہیں کہاں کہاں سے ان کا تعلق ہے اس پر بات ہوگی ہے اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے بلاول بھٹو زرداری جو ہیں جو کہ چیئرمن ہے پاکستان فیلتس پارٹی کے ان کا کیا منشور ہے وہ کہتے ہیں جی کہ ہم لوگوں کو پلوٹ دیں گے کر دیں گے بنا کے اور ساتھ ہم جو تنخواہیں ان کو دورہ کر دیں گے ساتھ ہیلتھ فیسلیٹیز دیں گے اور تین سو بجلی کے جو یونٹ ہیں وہ دیں گے اس کے ساتھ مولانا فضل الرحمان جو ہیں انہوں نے جمعہ کے روز سینٹ میں پیش ہونے والی جو قرارداد تھی جو منظور کی گئی تھی اعلان کر دیا ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ بھی آگے چل کے جو ہے وہ اہم تفصیلات جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ سب سے پہلے بات کرتے ہیں جو اس وقت سب سے اہم خبر ہے وہ ہے مسلم لیگ نون وہ کون سے امیدوار ہیں جن کو ٹکٹس دینے جا رہی ہے اور وہ لوگ جو پی ٹی آئی سے منحرف ہو کر جو ہے وہ فاکستان مسلم لیگ نون میں شامل ہوتے جنہوں نے ساتھ دیا تھا سابق بزر آدم شہباز شریف جو ہے ان کا اور وہ کون سے امیدوار ہیں ان کو جن کو ٹکٹس ملنے جا رہا ہے تو آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو بتائیں گے یہاں پر مظفر گر سے آمیر جو ہیں وہ ہیں جو اور ملتان سے قاسم نون ہے اور یہاں تھوڑا آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں پر رہیم یار خان سے ہیں جنہی سید مبین احمد اور بھاورپور سے سمیل حسن گلانی ہیں جنہیں ٹکٹس جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا جو ہے وہ دیا جائے گا اور اگر چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں پر ملتان سے قاسم نون اور احمد حسین ہیں ڈی جی خان سے ریاض مزاری اور بہاڑی سے عبدالخفور وٹو ہیں جو امیدوار مسلم لیگ نون کے ہوں گے جنہیں ٹکٹس جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا دیا جائے گا پارٹی ذرائع جو ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ این اے شیانوے میں ابتالال چودری کے جگہ پر جواب شیر امیدوار ہو سکتے ہیں جبکہ فیصلہ بہا سے راجہ ریاض جو ہے ان کو ٹکٹ دیا جائے گا راجہ ریاض جو ہے ان کا ایسے سمجھے کہ ٹکٹ جو ہے وہ کنفرم ہے آگے جلتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ اکارا میں جگروں موسن نے خواتین کی مخصوص نشست پر جو ہے وہ درپاس دینے سے انکار کیا آگے یہ ہے کہ لیے اکارا سے انہیں 137 سے ٹکٹ کے متوقع امیدوار راو اجمل نے صبح ہلکے سے اپنے بیٹے کو کھڑاک کر دیا ہے ان کو بھی ٹکٹ پاکسا مسلم ریق نون کا جو ہے وہ دینے کا امکان ہے اور آگے بات کریں گے ہم جو بڑی اہم ہے آپ کے ساتھ بات شیئر کرنی ٹکٹ کے حوالے سے کہ مسلم ریق نون کے اپنے جو امیدوار ہیں وہ کہاں کہاں سے کھڑے ہوں گے اور کہاں کہاں سے ان کو ٹکٹ جو ہے وہ دیے جائیں گے سب سے بلک بات شروع کرتے ہیں اینے 119 اور اینے 120 سے جو ہے وہ مریم نواز صحیفر نے خود کا حضرت نامزد کی جمعہ کرمائیں اور وہ امیدوار ہوں گے اینے 119 سے الیکشن جو ہیں وہ بہتابتہ طور پر لڑے گی اینے 118 سے حمزہ شہباز شریف اور اینے 112 سے سعاد رفیق اینے 123 سے شہباز شریف خود جو ہیں وہ الیکشن لڑے گے اینے 124 سے رانہ مبشر اور اینے 125 سے صحفر رحمان خوکر امیدوار ہوں گے مقصہ مسلم ریک نون کے آگے چلتے ہیں اور آگے آپ کو بتاتے ہیں قومی سمبلی کے حلقے کی اگر ہم بات کریں ایک سو چھبیس سے تو افزل کوکر این اے ایک سو ستائیس سے اتاتارڈر این اے ایک سو اٹھائیس سے حافظ نعمان این اے ایک سو انتیس سے جو ہے وہ مہر اشتیاق اور این اے ایک سو تیس سے جو ہے وہ نواز شریف خود جو ہے وہ اس الیکشن کے میدان میں اتریں گے پارٹی ضرائع کہتے ہیں جی کہ این اے ایک سو انیس سے مریم نواز نے الیکشن لڑا تو سابق جو ہے وہ ایم میں نے علی پرویز ملک اور اپنے اس ابائی حلقے سے کھڑے نہیں ہوں گے اور چونکہ اگر وہ مریم نواز صاحبہ خود اس الیکشن میں اس حلقے سے الیکشن میں پارٹسپیٹ کرتی ہیں تو پھر علی پرویز ملک جو ہے وہ کھڑے نہیں ہوں گے اس حلقے سے اور آگے آپ کو بتاتے ہیں این اے ایک سو سترہ میں کا آزاد ہے نامزدگی جو ہے انہوں نے جمع کروائیں لیکن وہ مریم نواز کے سیوہ اپنے حلقہ کسی کو دینے کو تیار نہیں نواز کی آئی پی پی سے ابھی تک سیٹ ایجسمنٹ جو ہے وہ نہیں ہوئی لیکن خبریں جو کردش کر رہی ہیں وہ یہ ہے کہ سیٹ ایجسٹ جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے اور انکریم جو ہے وہ ہو جائے گی اور اگر ہم بات کریں یہاں پہ بلوچستان کی تو بلوچستان میں جو ٹکرز کا فائنل جو ہے وہ ہو چکا ہے ڈیسائیڈ ہو چکا ہے کہ کہاں کہاں پہ جو ٹکرز ہیں وہ دی جائیں گی ابھی جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرو دیکھیں جو پلیکشن کے حوالے سے جو لیٹس نیوز ہوتی ہیں وہ بڑی ہو سکتا ہے ابھی میں ابھی بلوگ کر رہا ہوں ابھی وقت ہوئے ساڑھے ساتھ بجے کا تو رات گیارہ بجے جو ہے وہ کوئی خبر آ جائے تو بریکنگ آ سکتی ہے مطلب ابھی بات چیٹ چل رہی ہے آئی پی پی کے ساتھ سیٹ ایجسمنٹ ہونے والی ہیں ڈیسائیڈ ہونے جا رہا ہے اور یہ سوال ہے جو بازابتہ اعلان ہے وہ بہت جلد چوہے وہ کر دیا جائے گا یہ کہنا ہے مریم اور زیب صاحبہ کا کہ وہ کہتی ہیں جی کہ صرف بلوچستان میں جو پاکستان مسلمی ڈون کی جو ٹکرز دی گئی ہیں اس کا اعلان کیا گیا اس کے بعد ابھی چیزیں کچھ چیزیں چل رہی ہیں جو بہت جلد چوہے وہ فائنل کر دی جائیں گی اور یہاں بات کریں ہم اینے ایک سو انیس اور اینے ایک سو ستنہ سے خفاظات نامزد کی جو ہیں وہ علی مخان جو ہیں ان کے وہیں جنہیں ایڈجسٹ یہاں پہ کیا گیا تو علی پرویز ملک جو ہیں لہور میں ان کے لئے کوئی خلقہ نہیں ہوگا اور یہاں پہ علی مخان جو ہیں کو ایڈجسٹ کیا جائے گا جو ذرائع ہمارے وہ یہ بتا رہے ہیں بہرحال بزید اس میں کچھ چینجنگ آ سکتی ہیں اور نو لیکی قیادت میں روحیل اصغر کے بیٹے جو ہیں ان کو صوبائی سیڈ دے کر انہیں بنانے میں بھی کامیاب پارٹی کرتی کے ذرائع ہو جائیں گے بہرحال آگے جلتے ہیں اور آگے جو اہم خبر آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا جا رہا ہوں وہ کیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں انہوں نے جو جمعہ کے روز سینٹ میں الیکشن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ملتوی کرنے کی قرارداد جو ہے وہ پیش کی گئی تھی اس پر اب خبر یہ آ رہی ہے کہ آہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں انہوں نے حمایت کا اعلان کر دیا ہے قرارداد کی اور جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ آہ محمول کی بہتری کے لیے اگر انتخابات ملتوی ہو جاتے ہیں تو اسمار نہیں گر پڑے گا اور آج ایک پاکسان کے بڑے لی جی ٹی وی چینل کو جو ہے وہ رات دس وقت انٹریو دینے جا رہے ہیں اس سے پہلے جو چیزیں ہمارے پاس آئیں ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں تو مولانا فضل الرحمان ہیں انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن ملتوی کرنے کی سینٹ کی قرارداد ہمارے موقف کی جو ہے وہ تعاید کرتی ہے اور الیکشن کا محول نہیں ہے ہم جلسوں میں نہیں جا سکتے ہمارے جلسوں میں شرکت پر لوگوں کو جو ہیں وہ دھمکیں مل رہی ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آہ حالانکہ اس محول کو اس قابل جو ہے وہ بنایا جائے اور ہم آہ ووٹر کے پاس جا سکے ہیں اور برجستان خبر پختوں خام انتخابات کا محول ابھی وہ کہتے ہیں جی کہ نہیں ہے اور البتہ اگر ہر صورت انتخابات جو ہیں وہ ہوتے ہیں تو الیکشن میں حصہ لیں گے اور ہم الیکشن میں پارٹسپیٹ کریں گے تو یہ بہت اہم جو چیزیں تھی جو آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنی تھی کیونکہ عوانے بالا میں سینٹ نے ملک میں آٹھ فرک ہونے والے انتخابات میں عام انتخابات کو مطبی کرنے کے لیے جو ہے وہ جمعے کے روز قرارداد پیش کی تھی جسے منظور کر لیا گیا تھا اور اب جو آخر میں جو بلاور بھٹو زرداری چیئرمن پاکستان پیپلس پارٹی ان کا جو منشور ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وہ یہ کہتے ہیں جی کہ تنخواہیں جو ہیں وہ دھگنا کریں گے تیس لاکھ جو ہیں وہ عوام کو گھر بنا کے دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تین سو یونٹ بجلی جو ہے وہ عوام کو ہم فری دیں گے بجلی فرام کریں گے کس طرح سے تو یہ بڑی اہم خبر ہے اس پر آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کورنر میٹنگ ہے جس میں آہ بلاور بھٹو زرداری چو ہیں انہوں نے کتاب کیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ہر زلے میں مفت علاج کے ادارے چو ہیں وہ بنایں گے اور مفت تعلیم اور مفت صحت کی سہولتیں چو ہیں وہ دی جائیں گی سولر کی صورت میں چو ہیں وہ تین سو یونٹ چو ہیں وہ مفت بجلی فرام کریں گے اور تیس لاکھ گھر چو ہیں وہ بنا کر دیں گے اور خواتین کو مالکانہ حقوق چو ہیں وہ دیے جائیں گے بڑی خبر ہے جو لوگ بیمار ہوتے ہیں صحت کے حوالے سے مسائل ہوتے ہیں تو صحت کے حوالے سے جو ہیلتھ فیسلٹیز ہیں وہ بھی ہماری کوشش ہوگی کہ ہم لوگ جو ہسپتالوں میں اس حوالے سے جو فیسلٹیز ہیں صحت کے حوالے سے وہ شہریوں کو فرام کریں تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ صحت کے حوالے سے تمام آپ سے ہوتے مل سکے تو یہ ان کا کہنا ہے اور یہ وہ ایم خبریں تھی جو آپ کے ساتھ میں چاہتا تھا کہ شیئر کرنا اور ابھی جو صورتحار ہے وہ یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے بلکہ ار پاکستان مسئل لیگ نون کا امید واہ ہے وہ انتظار پر ہے کہ پاکستان مسئل لیگ نون کی ٹکٹس کس کس کو ملیں گی جو چیزیں ہمیں اپارٹی زرائے سے ہمیں پتا چلیں جو ٹیٹیلز ہمیں محصول ہوئیں جو چیزیں اس وقت جو ہے وہ گردش کر رہی تھی وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں مزید جو اس میں لیٹس نیوز ہوں گی الیکشن دوزار چوبیس کے حوالے سے وہ انشاءاللہ ہم آپ کو جو ہے وہ اپنے اسی چینل پر جو ہے آپ کو اس سے آگاہ کریں گے اور کوشش یہ ہے کہ ہم مصبت اور بہتر اور سب سے تیز جو الیکشن دوزار چوبیس کی جو کفریج ہے وہ آپ تک اسی طرح سے جو ہے وہ ہم اپنے پہنچاتے رہیں اور غیر جانب دار ہو کر ہم الیکشن کی کفریج کریں اور آپ کو اس حوالے سے جو الیکشن دوزار چوبیس کے حوالے سے جو لیٹس نیوز ہیں وہ آپ تک جو ہیں وہ اسی طرح ہم آپ کو فرہام کریں تو ناظرین جو معلومات ہم نے آپ کو فرہام کی اس کے لیے ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ خبروں کا جو سرسلہ ہے وہ اسی طرح سے جو ہے وہ جاری رہ سکے فیل وقت کے لیے اتنا ہی مجھے اجازتیں بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات